اسلام علیکم فرینڈ امید ہے آپ سب خیر ایک ساؤں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈرامس ریمین کی کس نمبر ٹو کے بارے میں اے آر وائی ڈیجیٹل کا ڈرامس ریمین نے دھوم مچا دی ہے دوسری کس میں صرف عائزہ خان کی شاندار پرفارمنس کی ہے وہاں جریو اور عائزہ خان دونوں ایک ساتھ اسکرین پر بہت اچھے لگ رہے ہیں پتھری کس میں ہم نے دیکھا تھا کہ مباشرہ کو اس کی سالگرہ کی تقریب پر اپنے شوہر کی جانب سے سرپرائز کے طور پر طلاق کے کاغذار ملتے ہیں اس اپیسوڈ میں دکھایا گیا ہے کہ موہی تمو بشرہ کی بہترین دوست سے شادی کرتے ہیں مباشرہ اپنے شوہر کی طرف سے سرپرائز کے منتظر ہے لیکن جب وہ طلاق کے کاغذار دیکھتی ہے تو اس کا دماغ پھڑ جاتے ہیں مباشرہ اپنے دماغ سے باہر ہو جاتے ہیں وہ انتہائی پاگل ہو جاتے ہیں اور اس کا جنون قابل سے باہر ہو جاتے ہیں زیر مباشرہ کو پرسکون کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس منظر میں وہ دونوں ایک ساتھ تھے اس کی کریکنگ تمیسٹری کو وہ صاف ظاہر کرتے ہیں مباشرہ کو سکون نہیں آرہا تو زیر نے اسے چھوڑ دیا مباشرہ کے والی پرشان ہیں کہ وہ موہیت کے ساتھ کیا کرے گی اسے مباشرہ کے کہہر سے کون بچائے گیا ایسا لگتا ہے کہ وہ اسے مار سکتی ہے اس اپیسوڈ میں ایک اور دھمکہ جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ موہیت مباشرہ کی بہترین دوست سے خوفیہ طور پر شادی کرنے جا رہا ہے یہ ایک سامعین کے طور پر بھی ہمارے لیے بھی حیران کن ہے کیونکہ یہ مباشرہ کے لیے ہونے والے ہیں آئیزہ کا بھائی عجیب طور پر لا پتا ہے جو عشق نماز سے واپس نہیں آیا آئیزہ زڑکوں اور ہسپتال میں اپنے بھائی کو ڈونڈ رہے لیکن وہ اپنے بھائی کو نہیں ڈونڈ تکی اس کے پاس زیاد کے مدد لینے کے سبا کوئی چارہ نہیں بچا زیاد اس کے لیے موجود ہے اور وہ دونوں رات پر اس کے بھائی کو ڈونڈتے رہتے ہیں اور آخر کار اسے اسپتال میں ڈونڈتے ہیں اسے دل کا دورہ پر زیاد کے والد زیاد کو فون کرتے ہوئے کہتے ہیں مباشرہ کو ڈونڈنے کو کہتے ہیں کیونکہ جا فر واقعی اس کے لیے پرشان ہے بیسے زیاد کے والد نے اپنے بسنس پارنے کے لیے تشویش کافی شدید ہے مباشرہ محیط کے مقام پر پہنچ گئی ہے لیکن وہ وہاں نہیں ہے وہ اپنے ماں سے اپنی تمام طرح مایوسی کا اظہار کرتی ہے بعد میں مباشرہ کے بھائی نے اسے فون کیا کہ وہ ان کو اطلاع دے کہ محیط اس کے گھر پر ہے ویسے مباشرہ کے بھائی نے ایسا کیوں کیا جبکہ اس نے اپنے والد کو مباشرہ کے لیے پرشان ہوتے دیکھا وہ جانتا ہے کہ اس کی بہن کو غصے کا مسئلہ ہے تو اس لیے اسے کیوں بلائے مباشرہ شدید غصے میں ہے اور محیط کو ماننے کے لیے تیار ہے بہت سیدھا اس کے گھر جاتا ہے اور اسے دھمکیا دینا شروع کر دیتی ہے مباشرہ کا غصہ آئیزہ خان نے بہت اچھے طریقے سے ادا آگیا ہے اور مباشرہ کے والد مباشرہ کو کسی غلط کام سے روکنے کے لیے موقع پر پہنچ گئے شکریہ کے لیے